اگلی خبر پہ چلتے ہیں پی ٹی آئی کارکن سنم جاویت کے والد نے کہا کہ ان کی سابزادی مریم نواز کے مقابلے میں الیکشن لڑے گی ایک بات بتاؤں پوری ذمہ داری سے ہمارے ناظرین بھی نوٹ کر لیں آپ بھی یاد رکھنا اگر یہ بچی میں تو میں نے تو اس کو ٹی وی پہ بھی نہیں دیکھا اخبار میں بھی اس کی شکل نہیں دیکھی دیکھی ہوگی تو مجھے بالکل یاد نہیں اگر یہ اس بچی کی والدہ یا بالد کوئی بھی اس کی طرف سے یا یہ خود الیکشن لڑتی ہے مریم نواز کے مقابلے پہ اور مریم نواز کی زمانت ضبط نہیں ہوتی تو میں یہ سمجھوں گا الیکشن دھاند لی ہے واقعی کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا یہ ایک ایسی سیٹ ہوگی کہ اگر یہ لڑکی مریم نواز کے مقابلے پہ کھڑی ہو جیتنا بیتنا چھوڑو اگر مریم نواز کی زمانت ضبط نہیں ہوتی مجھے سو فیصد یقین ہوگا کہ دھاند لی ہوئی ہے اور بہت بطرین دھاند لی ہوئی ہے باقی کیا ہوتا ہے اس کا میں ذمہ نہیں لیتا لیکن یہ بات یاد رکھنا ہے ہم اتنے کہے گزرے لوگ نہیں ہیں جس طرح اس گمنام سی بچی نے سنم جعبید جس طرح اس نے بھکتا ہے رائٹ رانگ کی بات نہیں مرے بطخانہ میں برہمن تو گھڑو اس کو قابے میں کھڑے ہو تو پھر کھڑے رہو چلیں بہت عالی حضرت صاحب پر دوسری طرف تحریک لبیق پاکستان کے سربراہ حافظ صادر ریزوی نے کہا دعویٰ کیا کہ ان کی جماعت آئندہ الیکشن میں کلین سویپ کرے گی یار ایک دربیش کا دربیش میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری مجبوری ہے لوگ کہیں گے اس کو نہیں آتا لفظ ہے دربیش خیر ایک دربیش کے دربیش بیٹے نے جو کہا ہے مجھے نہیں پتا کس حد تک درست ہے صحیح ہے لیکن اگر ایسا ہو گیا تو پھر وہ کلین سویپ الیکشن نہیں پھر پاکستان سویپ ہو جائے گا یہ یاد رکھنا ایسی صفائی ہوگی کہ سنبھالی نہیں جائے گی اور میری تو دعا ہے صادر ریزوی ہو یا کوئی اور صادر ان منحوسوں منحوسوں کی اس منڈی میں کوئی صادر آئے یہوں کے صادر گھن بھی پیس کے رکھتے اس کے علاوہ علاج نہیں ہے اور ایک بات میں آپ کو ویسے بتا ہوں اس بات سے مجھے خیال آیا ہے کہ منظور بسان ہے نا پیپلز پارٹی کے میں ان سے ملا تو کبھی نہیں ہوں وہ جو خواب شاپ دیکھنے کی شورت رکھتے ہیں تو ان سے انسپائر ہو کے نا میں نے بھی خواب دیکھنے شروع کر دی ہیں میں نے ریسنٹلی ایک خواب دیکھا ہے جس میں نماز شریف گن گنا رہے ہیں بھولی ہوئی ہنداستان گزرا ہوا خیال ہوں جس کو نہ تم سمجھ سکے میں ایسا ایک سوال ہوں بھولی ہوئی ہنداستان گزرا ہوا خیال ہوں یہ اب لوگوں کو چاہیے کہ ان کے لوگ تو پتہ نہیں جو کریں گے وہ کریں گے یہ باقی جماعتوں کے لوگوں کو چاہیے کہ ان کی تصویر کے نیچے نہیں ہے اس گیت کے ایک دو مصرے لکھ کے وہ ان کی مہم کے لیے استعمال کریں اور اگر ممکن ہو کوئی یہ کر سکے کہ یہ گیت بھی جو ہے تصویروں کے ساتھ کوئی اس طرح کر کر آکے کوئی ٹی وی پہ چلا دے یا سوشل میڈیا پہ جو کرتے ہیں بہرحال حسن صاحب ڈان اخبار میں شایعہ ایک سٹوری کے مطابق آرمی چیز جنرل آسیم منیر نے امریکہ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے کہا کہ پاکستان کو تین سیز کی ضرورت ہے کمپیٹنسی کریج ان تینوں میں سے مجھے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو میں کریکٹر کو ترجی دوں گا بیسکلی جنرل صاحب نے بات بہت حتمی آخری بات اس سے آگے بات کوئی نہیں ہے یہ ایکسپلین کیا ہے کیریکٹر کو بیسکلی یہ تکون ہوتی ہے اس کا کیریکٹر کیا ہے جس میں کرج اور کمپیٹنس نہ ہو وہ کیا کیریکٹر ہے سو اچھا ہوا انہیں نے کہہ دیا کہ اگر مجھے تینوں میں سے یہ تینوں ایک ہی چیز ہیں بیسک چیز کیا ہے کیریکٹر کیریکٹر کیا نکھار کیا ہے جیسے کہتے ہیں کہ پھلانا بندہ خوبصورت ہے اس کی ہائٹ اچھی ہے اس کی آنکھیں خوبصورت اس کی نا خوبصورت یہ وہ سارا تو بنیادی طور پہ کیریکٹر یوں سمجھ لو جیسے ایک خوبصورت عورت یا ایک خوبصورت ہینڈسم مرد باقی اس کے نقش و نگار ہیں کیریکٹر سمجھ لو بندہ ہے باقی جو سارا کچھ ہے نا یہ اس کی آنکھیں ہیں اس کے ہونٹ ہیں اس کے مینرز ہیں اس کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کا انداز ہے بیسکلی یاد رکھنا کیریکٹر اس میں وہ آمی چیف کا اپنا منصب ایسا ہے وہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ہم تو ایک سی کے مارے ہوئے ہیں کرپشن اگر ٹیکن ظاہر ہے منصب کی مجبوریاں ہوتی ہیں ساتھ اگر وہ کہہ دیتے کہ یہ میں تو کیریکٹر کو ترجیح دوں گا لیکن کہ ہمارے ہاں کرپشن اس دی کیریکٹر ہمارے لیڈرز کی پہچان ہے کرپشن وہ بھی سی سے شروع ہوتی ہے لیکن یہ بہت خطرناک سی ہے اور یہ سی سو جو چل رہا ہے نا اس ملک میں اب اوہ معاملہ دیکھو میں اب اس کا کلائمکس کو بہت دور جاتے نہیں دیکھ رہا اور ایک آخری بات سن لو کوئی فرد ہو قوم ہو قبیلہ ہو اگر کیریکٹر نہیں ہے اگر کیریکٹر نہیں ہے تو وہ محض ایک آئی ڈی کارڈ نمبر ہے بہت خوب اور بدنصیب ہے وہ جو صرف ایک آئی ڈی کارڈ نمبر کے طور پہ قبر میں اتر جائے نمبرز ہے نمبر مجھے نہیں یاد میرے آئی ڈی کارڈ کا کیا نمبر ہے وہ آتا ہے حاضریڈ واہ دفعہ دور ہو جاتا ہے کیریکٹر یاد رکھنا واحد چیز ہے باقی اس کی سجابت ہے یہ اس میں کریج ہونا اور کمپٹنس ہونا اور کریٹیوٹی ہونا وہ تو بلنبی لسٹ ہے چلیں بجا فرمایا حاصل صاحب اب کچھ بات معیشت کے حوالے سے کر لیتے ہیں پاکستانی معیشت کے لیے ایک مصبت خبر ہے سٹیٹ بینک کے مطابق چھے ماں میں پہلی بار پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ سرپلس ہو گیا ہے پر عوام کے لیے ایک منفی خبر ہے سوئی نورڈن نے گیس کے بلو میں اضافی ایک ہزار روپے فکس چارج لگا دی ہے دیکھو ایک بات میں آپ کو بتاؤں مجھے کچھ لوگ کہہ دیں گے بڑی مایوسی میں نے کہا میں مایوسی کیا ہے لطیف خوسہ صاحب نے پیپلس پارٹی چھوڑ کر پی ٹی آئی جوائن کر لی ہے کچھ لوگ ان کے پرانے بیانات کا حوالہ دے کر ان پہ تنقید کر رہے ہیں کیا کہیں گے آپ کہنا کیا ہے مطلب جب دنیا چھوڑ کے جا رہی ہے وہ بندہ آگے آگے کھڑا ہو گیا ہے فرک ہوتا ہے نا بہت بڑا فرک ہے بھریاں ملنا چھوڑ کے ایک بندہ جہاں جس کے ساتھ جس کے ساتھی ساتھ چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں تو اس میں ایک بڑی پرانی کوئی پرانی میرا خیال ہے میں تو مدد تو ہی دیکھتا نہیں اب وہ انڈین فلم کا ایک لائلوگ ہے کہ جہاں میں کھڑا ہو جاؤں کتار وہیں سے شروع ہوتی ہے سو لطیف خوصہ قابل احترام آدمی ہیں اور آخری بات اس طرح کے چپڑ کھناتی ہے جو یہ بات کر رہے ہیں ان کو ذہن میں رکھنی چاہیے صرف مردے بٹے روڑے بٹے پتھر ہشراتو لرز کیڑے مکوڑے اور جانور صرف یہی رائے تبدیل نہیں کرتے بندے کرتے ہیں یاد رکھنا یہ سنت ہے یہ ہماری تاریخ کی شان ہے حضرت بلال نے کس بہر نئے کرو جتنا تشدد ہوتا ہے اور باقی بے شمار ہمارے ساتھ یہ تو کوئی فضول بات ہے تو ایک بندہ یاد ہو وہ کوئی بار گین کر کے کوئی اقتدار میں دور دور تک پیٹی ہے ایک ایک مستقبل نظر نہیں آرہا سلام ہے ان لوگوں کو جو رائٹ اور رونگ دیکھو اقبال کا ہے یا غالب کا مجھے اب یاد نہیں آرہا مرے بطخانہ میں برہمن تو گھڑو اس کو قابے میں یہ ہے بندے کے احترام کا مایار باقی چھوڑو ان لوگوں نے تو کچھ نہیں وہ آٹا گندی ہل دی کہ میں آٹا گند نہیں چھاڑ دیا اور میں کی کریں پھر کتے جام چلو بہت خوب ہے سنسا